ہنجی آپ دیکھ سکتے ہو یہ رہا بھائی کا کچن ماشاءاللہ یہاں پر مٹی کے بردن ہے یہ مٹی کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتنا کیوٹ ہے کتنا پیارا ہے ایک چیز یہاں پر مجھے پسند آیا آپ کا کچن بھائی نے ایک کچن بنایا ہے باہر میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں پر مٹی کے بردن ہے ہنجی آپ دیکھ سکتے ہو یہ رہا بھائی کا کچن ماشاءاللہ یہاں پر مٹی کے بردن ہے you can see مٹی کے کپ پرانی زمانے میں زیادہ یوز کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ یہ مٹی کا ہے دیکھو یہاں پر سب کچھ آپ کو مٹی کا نظر آئے گا یہاں پر چولا بھی ہے جس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں دان یا دامر you can see ہاں جی بھائی نا ان بردنوں میں الگ ہی مزہ آتا ہے کچھ کھانے میں یا کچھ پینے میں یہ کیا ہے گلاس یہ بھی گلاس ہے بہت اچھا میں بہت زیادہ خوش ہوا بھائی چلو پہلے کھانا کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہمیں جانا ہے پارٹی کرنے وہ ہم آگے دیکھیں گے کون سی پارٹی کریں گے مزہ آگے کافی زیادہ آنے والا ہیں چکن تیاری کر رہے تھے ہمیں جانا ہے چکن پارٹی کرنے کے لیے اینڈ گائز ابھی میں اس کو میرینیٹ کر رہا تھا چکن کے ساتھ میں نے مسالہ آگے رہا ساب کچھ ڈالا یہاں سے کتنا دور جانا ہے کتنا ٹائم لگے گا پندرہ منٹ اس کو پندرہ منٹ تھوڑا سا لگتا ہے جنگل جائیں گے وہاں سے ہاں وہاں سے وہاں سے ہمیں جانا ہے ہمارے ساتھ ہیں مومی جان اینڈ اس کا بڑا بھائی وہ پیچھے ہے وہاں سے آ رہے ہیں یہاں سے صرف آپ کو ایپل گارڈنرز نظر آئیں گے یہاں سے ہے جی کشمیری سیب اور گائز ہم پہنچے اس والی لوگیشن پر وہاں پر ہم کریں گے پارٹی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہے جی پہاڑ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو جنگل اور گائز وہاں پر آپ دیکھو وہاں پر ایک گائے گاس کھا رہی ہے جیسے باربی کو تیار کرتے ہیں ویسے ہم چکن تیار کریں گے اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہو پیسی بنا کتنا زیادہ آیا باربی کے اور آڈرز میں ہم چکن لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تیل سے زیادہ ہی ٹیشٹ ہوتا ہے آج ہم نے پارٹی کی وہ بھی گرمی میں زیادہ مزہ آتا ہے اگر سردی کا موسم ہوگا اس میں زیادہ ہی مزہ آتا ہے یہاں سے ہے جی دگ وارٹر ڈگ میں آپ کو ڈکھاؤں گا you can see guys اسی کے حلپ سے وارٹر سپلائی ہوتی ہے اس ساری ایریا میں اس میں نہ وارٹر سے یہ ہوتا ہے اس میں آج وارٹر ہے آئے گا اس میں پھر سپلائی ہوتا ہے اس ایریا میں کیونکہ اس ایریا میں پانی کی بہت زیادہ کلت ہے that is why یہ ڈگ بنایا گیا ہے اوپر سے یہ بند ہے یہاں سے یہ کھلا ہے اس میں بھی وارٹ نہیں ہے یہ بھی ان پینڈنگ کے اس کا کام چر رہا ہے یہاں سے ہے والناٹری اگر آپ آوٹ سائیڈ کشمیر سے دیکھ رہے ہو دیکھو بھائی والناٹریس کیسے ہوتے ہیں جن کو اکھ روڑ بولتے ہیں ابھی ایک اچھو ہے دیکھو بھائی والناٹ کیسے ہوتے ہیں تو جی گائز ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے بھائی یہ روڑز میں نکالو ماشاءاللہ ٹیسٹ کیسا ہوگا بہت اچھا ہوگا پہلے ٹیسٹ کون کرے گا آپ کرو گا یا میں کروں گا ہم نے ساتھ لائی ہے روٹی یہ والی روٹی اس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں اچھوٹ کشمیر میں بہت زیادہ پہمس ہے یہ روٹی اچھوٹ بولتے ہیں اس کو نام بسم اللہ الرحمن الرحیم تیر سنہ بڑیا ہے ہوا بھائی آبی کیونکہ ہم نے خود بنایا الحمدللہ پارٹی بھی ہو گئی ابھی ہم وہاں سے نکلے واپس ابھی ہم آئے اس والی لوکیشن پر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہے جنگل اینڈ آلسو پہاڑ یہاں سے نظر آتا ہے نارت کشمیر یعنی ڈشٹے کوپوارا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے پورا کوپوارا نظر آتا ہے بھائی یہاں سے چلنا تھوڑا مشکل ہے آئیسا چلنا ٹھیک ہے آئے بھائی خراسک بھائی آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے ایکسپیرینس بہت اچھا رہا لیکن حالت پوری خراب ہوئی پرسین آپ دیکھ سکتے ہو اور آلسو یہاں پر نا پوری حقت ختم ہوئی اور یہاں سے پورا کوپوارا نظر آتا ہے اس سیڈ رہتا ہے راسک بھائی ہے نا راسک بھائی ہاں بھائی میں وہاں سے رہتا ہوں اس سیڈ رہتا ہے راسک بھائی اور آلسو اس سیڈ رہتا ہوں تو جی ای بھی ہم واپس پہنچے گھر حالت نا پوری خراب ہوئی جشن میں نے نہایا کیونکہ پسینہ بہت زیادہ آیا تھا بھائی کی سامان ویرہ میں نے پیہ کیا مجھے اب یہاں سے نکلنا ہے گھر کے اور فائنلی گائز بیک ٹو دا ہوم ہبا جشت ہبا جا نکلی جو ہی اس نے میری آواز سنی یہ باہر نکلی ہبا میری یاد آ رہی تھی کتنی زیادہ یاد آ رہی تھی بہت زیادہ آپ رو رہی تھی چھوٹے چھوٹے بچے ٹھیک ہے چلو جی پہلے میں آپ کو ہبا جان سے ملا آتا ہوں ہبو ہبا ہبا میرے پاس آو میرے پاس مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی آپ کو بھی آ رہی تھی ہبو یہاں پر ہے ہبا جان کے چھوٹے چھوٹے پیالے پیالے سے بچے پیالے پیالے سے بچے ان کا نام ہم کیا رکھیں گے ہبا ان کا نام رکھنا تھا نا بٹ آئی ڈونٹ نو یہ میل ہے یا پھین میل ہبا ان کا نام کیا رکھیں گے بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں یہ کتنا کیوٹ ہے کتنا پیارا ہے آپ پیارے ہو پیارے یہ کیا ہے میرے پاس لاؤ اس کو بسم اللہ انہ بیا بولو ویلاغر مامو ویلاغر مامو ویلاغر مامو آپ کو نہیں بور رہا ہوں وہ بور رہا ہے ویلاغر مامو انہ بیا ہنجی میری جان مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی اب یہ ہے رات کا ٹائم you can check the time 8.55 آپ کو کچھ اور ڈاکومنٹس اپلائی کرنے ہیں میں نے جب اپلائی کیا تھا اس کے لیے لیپ ٹاپ ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کو پتا ہوگا یوٹیوب سلور پلے بٹن میرا ڈریم ہے اللہ شکر اللہ کا اور آپ کا بھی شکریہ کیونکہ آپ میرے ساتھ آئے ہیں ابھی ہے رات کا ٹائم اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں گا نہیں آپ تو بچپن سی پھرنڈ ہو بچپن والا دوست چلو اب میں یہاں سے جاؤں گا گھر ٹائم ٹو اینڈ دس ویلاغ ہوپ آپ سب کو آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کرنا اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا فی امانی اللہ ویدن ون ویک سلور پلے بٹن میرے ہاتھ میں ہوگا بچپنید